آج ہمارے جو صدر مملکت ہیں آریف الگی انہوں نے کافی ڈھرانے والی باتیں کی انہوں نے کہا جی یہ سٹیفن ہاکنگ ایک سائنس دان تھے انہوں نے کہا تھا سو سال بعد دنیا شہد ختم ہو جائے گی اگر اسی طرح انوارمنٹ کے ایشوز رہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ترقی کر جائے گی اگلے بیس تیس سالوں میں کہ انسان سے بھی کئی کروڑ گناہ زیادہ اس کی ذہانت ہو جائے گی تو حارم صاحب ہمارا مستقبل تو بڑا مقیوش ہے پھر کی کریے جلدی جلدی کر لیے جو کرنا ہے میں نے پوچھا تھا ایک ایک ایکسپرٹ سے کہ یہ بہت پہلے انہوں نے کہا کہ سٹیفن ہاکنگ سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھو علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں کچھ باقی ہیں کچھ ظاہر ہو گئی ہیں میں اس میں آپ کا اپنا تجربہ بھی بتاتا ہوں تو یہ دنیا جو ہے یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے بارے میں وہ بہت سے چیزیں ہیں اب وہ اس پر ڈیٹیل میں جاؤں گا میں تو پروگرام کا اتنا وقت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے اس دنیا کے عمر پانچ سو سال بڑھا دی جائے تو صاحب نے پوچھا پانچ سو سال کتنے ہیں آدھا دن بڑھا دی جائے آدھا دن تو انہوں نے کہا آدھا دن کتنا فرمایا پانچ سو سال کچھ لوگ کا یہ خیال ہے جو اس موضوع پر تحقیق کرتے ہیں کہ وہ پانچ سو سال شروع ہو چکے ہیں آچھا آچھا کچھ نشانیاں باقی ہیں جناب اپنا مہدی کا نزول اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آچھا ایک میں آپ کا اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں میں نائنٹی فائی میں میں نے عمرہ کے لیے جانا شروع کیا اور دو ہزار چار تک ہر سال جاتا رہا اسے فرصت کافی ہوتی تھی پھن تو دو ہزار نوہ میں گیا تین نشانیاں میں نے اپنے سامنے پورے ہوتے ہوگئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بار میں مکہ گیا نائنٹی فائی سیپٹمبر میں میں نے سارا شہر گھوم گیا مکہ چھوٹا سے شہر ہے ہائی رائز بیلڈنگز ہیں میں شہر چھوٹا ہے یہ شکاپوری جاتا ہوگا تو پورے شہر میں ایک بیل میں نے دیکھی منی پلانٹ کے پورے شہر میں اور دو ہزار چار میں جب میں حج پہ گیا تو میں نے منہ کی پاڑیوں سے نیچے اترا فیضر کے بعد تو میں دیکھ حقہ بقہ رہ گیا کہ لاہور کی طرح سرسبز تھا اور میدان اور فات میں دو زیادہ لکھنا وہ لگائے تھے پودے وہ اب بڑے ہو گئے ہیں اچھا دوسرا میں شہرہ خالدون ولید پر ایک دور ٹھہرا ہوا تھا جو قریب ہی حرم پاک ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کو کھود رہے ہیں نیچے اس کی جڑوں تک پہاڑ کی نیچے جڑے ہوتی ہیں اوپر ہی جتنا پہاڑ ہوتا ہے تو نیچے بھی کچھ ہوتا ہے تو ظاہر اسی کی بنیاد پر قائم رہتا ہے جس کی وجہ سے زمین ہلتی نہیں ہے ورنہ یہ زمین ہلتی رہتی تھی تو میں نے کہا کھود کیوں رہے ہیں میرا خیال ہے میں نے اس وقت تک وہ حدیث پڑھ لی تھی شاید نہیں پڑھی تھی بارالباد میں پڑھ ہیا تو انہوں نے کہا تین تیہ خانے بنانے زمین بڑی قیمتی ہے اچھا پارکنگ کے لیے بھی رائش کے لیے بھی تو پھر مجھے خیال آیا کہ رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ مکہ کا پہاڑ کھود دیے جائیں گے پہاڑ کٹے جاتے ہیں کھودے تو کبھی نہیں گئے یہ مکہ میں یہ ہو مکہ کے پرٹیکلر لی کا پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہیں ننگے پاؤں والے آلی شاہ نہ مارتے ہیں آلی شاہ نہ مارتے ہیں ننگے پاؤں والا آدمی کیسے بنا سکتا ہے وہ ہمارے جاننے والے نے بتایا میرا مالک 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 کرائلہ نے کلیہ تو اس کے پاؤں ننگے تھے وہ ننگے پاؤں رہتے ہیں بردو جو ہیں انہوں نے آلی شاہ نہ مارتے بنا لی اچھا اسی طرح میں وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے غالبا یہ دو ہزار چاری کی بات دو ہزار تین کی بات ہوگی شاہد وہ میں اپنا سوچا کہ میدان بدر سے ہوتے ہوئے جائیں تو یہ مکہ آپ نے فرمایا عرب سرسپس ہو جائے گا تو وہ میں نے سوچے وہاں سے میدان بدر سے ہوتے ہوئے جائیں جب میں وہاں پہنچا راستے میں آپ جائیں اگر اشارہ حجرت پر تو آپ کو بہت سی برباد بستی ہے نظریں کہ چھوٹی چھوٹی دس بارہ پندرہ کچھے مکان ہیں اور وہ پانی نہیں رہا کمہ میں پانی ختم ہو گیا تو وہ لوگ چلے گئے ایک ٹیوبل وہاں چل رہا تھا میں حیرت زدہ رہ گیا جیسے سرگودہ میں چل رہا ہوں جیسے سائیوال میں چل رہا ہوں اتنا پانی تو مجھے پہلا خیال تو یہ ہے کہ آپ کے قدم پڑے تھے یہاں تو یہ کیا عجب ہے کہ اس کی برکت ہو تو وہ اتنے میں میں دیکھا کہ وہ گاڑییں دھونے والے دائر ہے ہم گاڑی پہ ہوں ہاں کار بھی تھے ٹیکسی پہ تو وہ اپنا گاڑییں دھونے والے لڑکے بالٹی ہیں پالیے گھوم رہے ہیں تو سڈلی مجھے خیال ہے کہ یہاں تو ایک شہر ہونے چاہیے اگر اتنا پانی ہے بستی بہی ہی ہوتی ہے جہاں خاصتا ہمیں سہرائی علاقے میں پتہ چلے شہر آباد ہو چکے میدانہ بدر کے ساتھ یعنی کچھ فاصلے پہ تھا اس کا مطلب وہاں الگ پانی تھا اس ٹیوبل کا پانی تو وہاں نہیں لے جائے جا رہا تھا ایسی کوئی علامت نہیں تھا تو یہ کہا جاتا ہے یہ اس پر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے بہت کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت زمانہ نہیں ہے باقی یعنی ایک موتاعت اندازہ یہ ہے کہ دو اڑای سو سال ہے سٹیفن ہاکنگ نے کہا سو سال ہے سٹیفن ہاکنگ بہت بڑا سائنزان تھا مگر ضرور نہیں اس کی ہر بات حتمی ہو اچھا اب یہ مسئلہ ہے یہ بھی اس پہ بھی کافی لوگوں سے میری بات ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر اس قابل ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پاس جو زانت ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہے اس لئے آرٹیفیشل اللہ نے دی ہے اور یہ فرمایا آکے حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے جب اللہ نے انسان کو اقل اطا کی تو اس سے کہا چل پھر کے دکھا میرا خیال ہے اس سے مراد یہ پرفار پر علماء بہتر بتا سکتے ہیں پھر اس پہ ناز فرمایا اللہ نے تو کسی چیز پہ کبھی ناز نہیں فرمایا یعنی یہ میں ایسی چیز پیدا کی ہے جو اس قدر حیران کن ہے اور کہا کہ آج کے بعد جو کسی کو دوں گا وہ تیرے تو فیل دوں گا اور جو کسی سے لوں گا تیری وجہ سے لوں گا یعنی ہماکت کرے گا انسان تو نقصان اٹھائے گا تو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے اور جو چیز ہلاک ہوتی ہے وہ دلیل سے ہلاک ہوتی ہے اب دلیل تو سامنے ہے دو بات ہیں ایک بات موسمیاتی تبدیلی ہیں اسی سال کا لوگ کہہ رہے ہیں میرا خیال اسے کم عرصہ ہے کیونکہ میں نے بھی ایک زمانے میں اس پر کام کیا کہ پاکستان میں گلیشئر ملٹ ہو جائیں گے تو آپ اندازہ لگے ہیں دریائے سین تو گیا نتیجہ اس کا کیا ہوگا تو دوسرا یہ ہے کہ اپنا یہ موسمیاتی تبدیلیاں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان ڈر رہا ہے کمپیوٹر کو دیتے ہوئے کہ وہ اس پر فلمیں بنی ہیں بہت ساری غالب آ جائے گی انسان پر غالب آ جائے گا تو وہ آپ کے حکمات نہیں مانے گا وہ تو خود فیصلہ کرے گا ایک بات یہ ہے بہت پہلے پروفیسر صاحب نے ابھی وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا تھا مجھے یاد پڑھتا ہے سیال کورٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا اگر کولوننگ کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہو تو گیا ہے یہ تھیوری تھی نہیں ابھی نہیں ہوا تھا میں تب کیا بات کروں وہ ڈولی جب بنی اس سے پہلے اور اگر اسے پولٹیکل استعمال کیا ہے تو یہ دجال کا ظہور یعنی اس کو تو اگر مفید وہ پوزیٹیو پلے استعمال کیا جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے مگر یہ کی چیزوں کو منفی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہی نا یہ اگر آٹیفیشل انٹیلیجنس آگئی تو ایتھے تھے روبورٹ بیٹھن گے تو تو اڈا تھے میرا کی بنے گا سٹیفن حاکنگ کی بات اس لیے درست نہیں ہے آرف علوی صاحب نے کوٹ تو سے کر دیا بس وہ تقریریں بھی تو سیکٹری لکھتے ہیں آرف صاحب نے تو خود تھوڑی لکھے گئے کوکولا میں ساکھا تھوڑی ہے اسے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں وہ جی ڈاکٹر ہیں وہ اپنے بکس بھی پڑتے ہیں بڑے 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 سیپینز کا حوالہ دیا جو ہریری کی بڑے مشہول کتاب ہے بہرحال اب آپ اس میں مجھول جانے کی اتنے مجھول کریں میں اس میں نہیں لکھتا لیکن دیکھئے سائنس ہمارے لئے انکشافات کرتی ہے اس پر غور کرنا شایئے سائنس میں اور الہامی ہدایت میں کوئی تصادم نہیں ہے سائنس صرف چیزوں کو ڈسکور کرتی مذہن ٹائم نے ایک سٹوری چھاپی پچیس تیس ورس پہلے ایکسپینڈنگ یونیورس شاید سے بھی پہلے ایکسپینڈنگ یونیورس اف آئینسٹائن مذہن قرآن میں لکھا ہوا ہے انہالہ موسون ہم نے اس کائنات کو وسط پذیر رکھا ہے تو وہ انکشاف کرتی ہے لیکن جو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر تھیوری صحیح ہو وہ بعد میں اس میں تبدیلیں ہو جاتی ہیں آپ کو پتا ہے آئینسٹائن جیسے آدمی پہ اترازات ہوئے اس کی تھیوری ہے بنیادی اس پہ اتنی جلدی نہیں دنیا ختم ہو رہی ملہا پروگرام ہمارا ہو جائے گا آپ کو پروگرام کیا کم کم دو اڑائی صدی ہیں تو باقی ہیں باہرین جو کہتے ہیں باہرین ہم تو اس پہ حد میں رہیں میں ہوں ادنان عادل باہ خبر رہنے کے لئے سو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں